اچھا ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جب آپ یہ چیز بتا رہی تھی تو آپ نے جب جھگڑے کا ذکر کیا تو مجھے لگا کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ اتنے ذہین ہو گئے ہیں کہ وہ والدین کی ہر ایکٹیوٹی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ایکشن سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے والدین جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے وہ اپنی ذاتی نویت کے جو لڑائی جھگڑے ہیں شہوٹ کرنا اور ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس کرنا فیملی کی جو کہ شاید انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا پتا وہ اس کو نوٹس نہیں کر رہے اور تر بل خصوص جب کسی بھی قسم کا کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو پھر لڑائی جب ہوتی ہے اور وہ انچی آواز میں بولنا اور جھگڑا اور پھر ایک دوسرے کے بہن بھائیوں کو کچھ کہنا تو بچوں کی ذہنی صحت پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہوتا ہے اور والدین کو اس چیز کا کتنا خیال لکھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے یہ ایکٹیوٹی کتنا نقصان دے سکتی ہے بہت ہی اچھا سوال ہے یاسر اور جوائنٹ فیملیز میں جو پیرنٹس رہتے ہیں ان کا یہ مین کنسرن ہی ہوتا ہے پیرنٹس اس چیز کو لے کے پریشان زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ہماری بات مان نہیں رہا لیکن زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل آپ کے بچے کے مشاہدے میں ایک سی سی ٹی ٹی وی کیمرہ جو ہے نا وہ آپ کے سر پر ہر وقت لگا ہوا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ہر عمل اس کے مشاہدے میں آپ آپس میں کس طرح سے بات کر رہی ہیں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے صرف یہی نہیں کہ آپ کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے یا وائف کا ہزبن کے یا ہزبن کا وائف کے ساتھ بیہیوئر کیسا ہے یہی چیزیں میٹر نہیں کرتی بچہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میرے ماں باپ کا تعلق اور بات کرنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے آیا وہ رسپیکٹ سے بات کرتا ہے یا تظلیل کرتا ہے اور سمٹائمز شکایتیں لگانے کا بہت رواج ہوتا ہے فیملیز میں تمہارے بیٹے نے یہ کیا تمہارے بیٹے نے آج گلاس توڑ دیا تمہارے بیٹے نے آج بہت تنگ کیا اس کے موبائل میں گھز گیا سمٹھنگ لائک دات اس طرح کی شکایتیں سو بچہ جو بیک آف دی مائنڈ اس کو میسج جا رہا ہے وہ یہ کہ برائی کو پھیلاو یہ چیز اس کی شخصیت کا اور اس کی کردار کا حصہ بن رہی ہے یہ صحیح لگ رہا ہے آپ کو یاسر بالکل بھی نہیں تو یہ چیز سے بہت مائنڈ فول رہنا ہے کہ اگر کوئی بات کنکی بھی ہے بچے نے غلط اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تضلیل ہو آپ الگ کمرے میں جا کے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی پرابلم چاہے دادی کے ساتھ ہو چاہے پھوپی کے ساتھ ہو چاہے چچا کے تایا کے ساتھ ہو کازنز کے ساتھ ہو الگ کمرے میں لے جا کے اور اس مسئلے پر بات کریں اور پھر اس کا کوئی حل نکالیں سب کے سامنے بیٹھ کے اس طرح سے یہ بولنا تو بچے کو اپنی سر تو فیل ہوگی اور پھر اس کو برا بھی لگے گا اور پھر وہ میسیج بھی یہی لے گا کہ برائی کو پھیلانا